دوستو محلہ ایپیل دوہزار تیس میں ممبئی انڈینز کی شاندار جیت کے بعد ممبئی انڈینز پر ہوئی کروڑوں کی برسا توہی پر دلی کیپٹلز کو بھی ملے اتنے کروڑ روپے توہی پر اس کھلاڑی کو ملا اورنج کیپ اور پرپل کیپ کا آوار دیکھئے پوری لسٹ تو اگرے دوستو آپ سبی کا ہماری ٹوپ چنل کرکیٹ دیکھو جی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر کار ممبئی انڈینز کی ٹیم نے محلہ ایپیل دوہزار تیس کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے جی ہاں دوستو اس خطاب کو اپنے نام کرنے کے بعد ممبئی انڈینز کے ٹیم پر خلوڑ روپیوں کی بارش ہو گئی ہے اس کے علاوہ دلی کیپٹلز کی ٹیم پر بھی جم کر دھنبرشہ ہوئی ہے تو اہی پر اورنج کیپ اور ساتھی میں پرپل کیپ سہیت کون کون سے بڑے آوار کون کون سے بڑی رقم کس کھلاڑی کو ملی ہے پوری لسٹ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ممبئی کی جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھیں تو چھلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو مہیلہ ایپیل دوہزار تیس کا فائنل مخابلہ ممبئی اور دلی کی بیچ کھیلا کیا تھا جہاں دونہی ٹیموں کے بیچ ہمیں انتیم اوہر تک کانٹی کی ٹکر بھی دیکھنے کو ملی تھی جہاں اس میچ میں دلی کیپٹلز کی ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے بیس اوہر کے پاری میں نو ویکٹ کے نقصان پر ایک سو اکتیس رنوں کا سمان جرنگ سکور بنایا تھا جس کی جواب میں دلی کی ٹیم نے ممبئی کے سامنے ایک سو بتیس رنوں کا ٹارگیٹ دیا تھا لکش رکھا تھا اور اس لکش کا پیچھا کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم نے انیت دشلپ تین اوہر میں ہی لکش کو چیز کر لیا تھا اور ممبئی نے تین گین شیش رہتے ہی مقابلے کو سانت مگیٹ سے جیت لیا دوستو اسی کے ساتھ مہیلہ ایپیل دوہزار تیس کے پہلے سیزن کا ویجیتہ ممبئی انڈیس آخرکار بن چکی ہے سیزن ختم ہوا تو چلیے ایسے میں جان لیتے ہیں اس شاندار سیزن کے بعد کون سے خلالی کو کتنے پیسے ملے ہیں کون کون سے بڑے آوارڈ ملے ہیں ساتھی میں ممبئی اور دلی کی ٹیم کو بھی کتنے پیسے ملے ہیں کتنے کروڑوں کی بارش ہوئی ہے چلیے پورے آوارڈ وستار سے چان لیتے ہیں سب سے پہلا آوارڈ دوستو دلی کیپٹلز کے رادہ یادو کو ملا جنہوں نے دوستو اس میچ میں دو خطرناک چھکے جڑے تھے جس کے وجہ سے انہیں سفاری پاورفل سٹرائکر آف دہ فائنل کا آوارڈ ملا ہے جہاں ان کی رقم کی بات کی جائے تو کل ایک لاکھ روپے ہے وہیں دوسری آوارڈ کی بات کی جائے دوستو یہاں پر ممبئی انڈیانز کے نیٹ سائیور برنٹ کو پلیئر آف دہ میچ کا آوارڈ دیا گیا ہے جس کی رقم لگ بھگ دھائی لاکھ روپے ہے اس کے بعد دوستو اس سیزن کے بات کی جائے دوستو یہاں پر ممبئی انڈیانز کے یاستی کا بھاٹیا کو ایمرجن پلئر آف دہ سیزن کا آوارڈ دیا گیا ہے جس کی رقم تقریباً پانچ لاکھ روپے ہے توہی پر دوستو اس کے بعد روائل چیلنجس بینگلور کے سوفیا ڈیوائن کو سفاری پاورپل سٹرائکر آف دہ سیزن کا آوارڈ دیا گیا ہے سوفیا ڈیوائن نے اس سیزن میں کل تیرہ چھکے لگائے ہیں کوئن کے آوارڈ کے رقم کی بات کی جائے تو کل پانچ لاکھ روپے ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر ممبئی انڈیانز کے قبطان ہرمن پریتھ کور کو کیچ آف دہ سیزن کا آوارڈ دیا گیا ہے ان کے آوارڈ کے رقم کی بات کی جائے تو پانچ لاکھ روپے ہے اس کے علاوہ فیر پلئر آوارڈ کا رقم بھی ممبئی انڈیانز اور دلی کیپٹلز کے ٹیم کو دیا گیا توہی پر دوستو بات کر لیتے ہیں اورنج کیپ کے تو دوستو اس سیزن میں میگ لینن جو کی دلی کیپٹلز کی کپتان ہے ان کے بلے سے تین سو پینٹالیس رن دیکھنے کو ملے اور جسی کے ساتھ انہوں نے اورنج کیپ کا اوارڈ اپنے نام کیا اورنج کیپ کے رقم کی بات کی جائے تو کل پانچ لاکھ روپے ہے اس کے علاوہ دوستو بات کریں یہاں پر پرپل کیپ کیے جو کہ دوستو ہوتا ہے سب سے ادھیک وکیٹ حاصل کرنے والے تو یہاں پر ممبئی انڈینز کے آل ڈاؤنڈر خلاری ہیلی میتھیوز کو پرپل کیپ کا اوارڈ دیا گیا انہوں نے کل سولہ وکیٹ حاصل کیے اور ان کے اوارڈ کے رقم کی بات کی جائے تو کل پانچ لاکھ روپے ہیں اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں محلہ آئی پیل دوہزار تیس کے پلئر آف دو ٹوڈ آمیٹ کے اوارڈ کی دوستو یہ ہے اوارڈ بھی ممبئی انڈینز کے ہیلی میتھیوز کو دیا گیا ہے پر ان کے رقم کی بات کی جائے تو کل پانچ لاکھ روپے ہیں وہیں دوستو بات کر لیتے ہیں ٹیموں کی تو دوستو دلی کیپٹلز کے ٹیم جو کی رنر اپ کے طور پر ثابت ہوئی جس کے وجہ سے دلی کیپٹلز کے ٹیم کو تین خروڑ روپے کے موٹی راشی دی گئی ہے تو وہیں پر دوستو بات کر لیتے ہیں چیمپین ٹیم ممبئی انڈینز کے ممبئی کی ٹیم کو چیمپین بننے کے بعد کل چھے کروڑ روپے کی بڑی راشی دی گئی ہے اس کے علاوہ انہیں گولڈن ٹروفی بھی دی گئی ہے تو دوستو کچھ اس طرح سے ممبئی اور دلی کیپٹلز کے ٹیم پر پیسوں کی برسات ہوئی دوستو ایسے میں ممبئی کی شاندار جیت پر آپ کی مہتپورن رائے کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں دھنیواد